اسے وضاحت سے بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں یہ کہا گیا کہ جی یہ جو کال ریکارڈنگ کے حوالے سے احسار ہو ہے یہ شاعر کٹی ہے یا اس کو کیوں کیا گیا سر اگر ملک چلانا ہے تو اس میں ایک کونسٹیوشنل سکین ہے اس میں ایک آپ اگر سننے کا تھوڑا سا حصلہ کر لیں سنجیدہ بات ہے سنجیدہ بات اگر آپ نہیں سنیں گے تو یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں سنیں گے تو انشاءاللہ لیڈر آف اپوزیشن کو بھی کوئی نہیں سنے گا کسے کمزوری نہ جانیے یہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے مجھے بات تو پوری کر لینے لیں آئین میں جو شخصی ازادیاں دی گئی ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن ہمارے فریمرز نے جب یہ آئین بنایا اور دنیا جہان کے آئین میں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور کرائن ڈیٹیکشن کے حوالے سے سبجیک ٹو لاؤ ہوتی ہے رائٹس آف پریویسی سارا کچھ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا اتمنان سے سن لیں نائنٹی نائنٹی سکس کا یہ لاؤ ہے اس سے پہلے بھی تھا لیکن اس کو دوبارہ ری شیپ کیا گیا نائنٹی نائنٹی سکس میں سیکشن ففٹی فور جو ہے وہ ورڈ کیا گیا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ری آگنزیشن ایک عوضی سوچانمے میں اور 54.1 ریات نارچی انگیسی میں تھی موووید کین کمیونکیشن ورڈ کیا گیا اور دیگویسی سکس پر نیشنل سکیورٹی اور دیگویے اپریحنشن باپریفنس تیہویور موووید کیا گیا اس ورڈ کیا گیا لوگگوادو کشیزنے کوشے ایماری تیہو حوالا اس لاؤ کے انڈر سر جو آپ کی لاؤ انفورسمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہ آپریٹ کرتی ہیں اور جب کبھی انہیں ڈیٹا تک رسائی یا انٹرسیپشن ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ اس قانون کے تحت یہ کرتی ہے آپ نے دیکھا اس فلک میں بہت 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 بڑے وکوے ہوئے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی یہ کالز انٹرسیپشن ہی تھی جو لنکس مل گئے ان کو شہید کرنے والوں کے ساتھ اور وہ مقدمہ انرث ہوا لہور میں ڈی اے جی مبین کا کیس میں نے خود دیکھا ہوئے ایک نوجوان ہمارا پلیس آفیسر تھا وہ شہید کیا گیا جیو فینسنگ کے ذریعے ٹریس ہوا بندے پکڑے گئے بے تحاشہ اور مثالے ہیں انیس سو چینوے سے لے کے آج اٹھائیس سال ہو گئے ہیں سر اس عرصے میں محترم لیڈر آف اپوزیشن حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں پانچ حکومتیں اس عرصے میں آئی ہیں ایک مارشل لو ہم نے فیس کیا ہے پرویز مشرف دور میں عمر یوب صاحب خود حک حکومت کا حصہ تھے کسی حکومت نے اس پرویین کو چینج نہیں کیا یہ لاؤ ہے سنس نائنٹین نائنٹی سکس اور یہ انٹیکٹ ہے اسی صورتحال میں ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفیکشنز ہوتے ہیں جس میں ایجنسیز کو ان کے آفیسرز کو آتھورائز کرتی ہے فیڈل گورنمنٹ انڈر دی لاؤ بجائے اس کے کہ یہ دائرہ کار پچاس ایجنسیز تک فلایا جائے اور ایک ان ڈسپلن نظر آئے کہ ہر کسی کو آتھورائز کرتے تو پھر بھی برا تھا حکومت نے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور کرائم ٹیٹیکشن کے لیے استعمال کیا جائے جو پریمیم ایٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو بھائی نوٹیفیکشن آتھورائز کیا ہے اور پاپ گریڈ اٹھارہ سے اوپر کے آفیسرز کے نام پروائیڈ کریں گے اور ان کو جو ایریا ایڈیوکیٹڈ ہے وہ بھی پروائیڈ کریں گے تاکہ اس کا میس یوز نہ ہو اور اسی کیابنٹ کی سمری میں جب یہ بنسٹری کو بھیجا گیا for wetting تو اس میں کہا گیا the authorization of such and such with enhanced harmonization and coordination with other law enforcement agencies thereby promoting more integrated and effective approach to addressing national security threats including madness of terrorism such interception in the telecommunication system will legally enable the agencies to receive information on possible threats and to take effective measures to mitigate such steps and to apprehend the culprits کیا دہشتگردی کا ناسور ہمارے اردگید موجود نہیں ہے کیا امن قائم ہو گیا ہر طرف اگلا کہا گیا کہ further all actions initiated processed and executed as the case may be by the agency in the interest of national security so and so so and so so and shall also be deemed to have been done initiated under the law اس میں آئیں گے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سارا کچھ کرتے ہوئے لوگوں کی جو personal life ہے اس کی privacy ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور قانون کو misuse کرنے والوں کے خلاف action ہوگا تو چیزوں کو اگر legal framework میں کیا جائے تو پھر بھی وہ غلط ہے اگر illegally ہو رہا ہے تو پھر بھی غلط ہے اس فضاحت کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا یہ کوئی انہونا کام نہیں ہوا اٹھائیس سالوں سے یہ انوگ ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دور نہیں جاتے جو mother of democracy ہے جہاں سے ہم common law کی jurisdiction کو derive کرتے ہیں UK laws کے تحت بھی ان کا جو law ہے telecom lawful interception of communication جو regulations 2000 ہے ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اب استعمال درست ہو یا غلط ہو اس پہ checks ہو سکتے ہیں لیکن میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ since 1996 یہ پرویئن اس صورت میں موجود ہے آپ نے ابھی recently 4 سال عقوبت کی ہے اگر یہ اتنی ڈریکونین اور اتنی ہی ملک دشمن پرویئن تھی تو اسے امیٹ کر دیتے ہیں سب کھلا کھیلتے ہیں لیکن چیزیں regulate ہونی ہیں انڈر دا law بہت شکریہ جنابی سپیکر جی لیڈر آف دور